ایلیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا صدر مملکت ممنون حسین نے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دے دی ملک بھر میں قومی اور صوبائی سیملیوں کے لیے ایلیکشن ایک ہی دن ہوں گے نئی پارنیمنٹ میں کسی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہوئی تو یہ ملک کے لیے نیک شگل نہیں ہوگا وزیراعہ پنجاب فیابان شریف نے خبردار کر دیا آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں ووٹ کے ساتھ کام کو بھی عزت دینے کی افیل کہتے ہیں وہ چال چلنے پر یقین نہیں رکھتے ایلیکشن میں ساری سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کا شفاف موقع ملنا چاہیے آئندہ ایلیکشن میں کسی کو اکثریت نہیں ملے گی آصف علی زرداری کی پیش گوئی اگلے انتخابات میں نواب شاہ سے کھڑے ہونے کا اعلان کہا لیاری بھی حلقہ انتخاب ہو سکتا تھا مگر پھر ایک نمبر کم ہو جاتا حکومت نے اگر ڈیلیور نہ کیا تو عوام کو حق ہے کہ وہ گریبان سے پکڑ کر باہر نکال دے زہین قادری کی آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو پی ٹی آئی کے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ کی سیاست کا ڈوبتا ٹائٹینک دنیا دیکھ رہی ہے اور انسانیت کا اصول ہے کہ ڈوبتی کشتی سے سب بھاگتے ہیں دکھا رہا ہے آج ٹی وی کھیل رہا ہے پورا پاکستان ایزی جیت کے آن لائن مقابلے کی دھوم آپ بھی ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے گیم شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور رمضان ہمارا ایمان آج ٹی وی نیٹورک کی خصوصی رمضان ٹرانس میشن آج نیوز پر اچھرہ مقفرت اور توبہ کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو آج انٹرٹینمنٹ پر علی خان اور نتاشا علی کی مذبانی نے دل محلی ہے